اب میں سمجھا اس لئے آپ نے یہ ساری کہانی مجھ سے چھپا کر رکھی آئیتل سہما آپ مجھے کبھی نہیں سمجھی اور نہ ہی مجھے سمجھنے کی کوشش کی اگر آپ نے مجھے تھوڑا پی جانا ہوتا تو آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوتا اور نہ آپ مجھ سے خوف کھاتیں نہ پہلے کبھی اور نہ اب تم علینا کو نقصان نہیں پہنچا ہوگی نہیں علی کو اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لیں کہ میری علی سے کوئی دشمنی نہیں ہے میں جانتی ہوں اس وقت تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے جب جب تم علینا کو اس آگ میں چلتے ہوئے دیکھتے ہو میری بیٹی کی نظریں صرف علی پر ہوتی ہیں جبکہ میں تمہارے دل پر لگی جوٹ کو نہیں دیکھتی ہوں اور نہیں مجھے کوئی پرواہ ہے سنا تم نے تم نے علی کا سامنا کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے کیونکہ علینا نے تمہیں اپنے قریب آنے کا کبھی موقع ہی نہیں دیا تم چاہے جتنا بھی انکار کرلو لیکن میں علی سے تمہاری نفرت کو تمہاری آنکھوں میں دیکھ سکتی ہوں ایک ایسا شخص جس نے سالوں تک اپنے دل میں محبت چھپا گے رکھی اس کا دل و زبان ایک نہیں ہو سکتے ایکسکیوز می میڈم آپ کی بیٹی کو ہوش آ گیا ہے آپ مل سکتی ہیں شکریہ تمہارا میری بچی میری بچی تم ٹھیک ہو نا ارے امی بس کریں ٹھیک ہو میں مجھے زہر دیا گیا تھا نا اگر تمہیں کچھ ہو جا تو تمہیں کیا کر دیں میں بھی زندہ نہیں رہتی ہے نینا اچھا بس کریں نا امی میں پہلے ہی بور ہو گئی ہوں اور یہ ڈرپ کب ختم ہوگی امی یاللہ تیرے لاکھ لاکھ شکر ہے میری بیٹی بچ گئی امی ایک طرف آپ ہیں اور دوسری طرف یہ ڈرپ دیکھیں میں بے ہوش ہو جاؤں گی وہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ یہ دوائی کا زہر ہے لیکن میری دوائی کیسے زہریلی بن گئی کیا میں نے ایک سپار ہی ٹیٹ والی دوائی کھا لی تھی چھوڑ تو بیٹا چھوڑ تو لینہ میں اس پار میں کوئی بات نہیں سنا چاہتے یہ محبت بہت دوائی بن گئی ہے یہ سزا